سلام علیکم سب سے پہلے سب کو رمضان المبارک اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی بہت میڈیکل کے رلیٹیڈ ہے اصل میں میرے ایک فرین نے مجھے کہا تھا کہ زبی بھائی میرے بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ غصہ ہم کو آتا نہیں ہے بلکہ غصہ ہم کرتے ہیں جب ہم ایک ورڈ یوز کر دیتے ہیں کہ غصہ آتا ہے تو یہ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم انوالنٹری ہیں مطلب کہ یہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن غصہ کرنا جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے کنٹرول میں ہے اور غصہ ہم کرتے ہیں غصہ ہمیں آتا نہیں ہے اس کو میں کیسے سمجھا سکتا ہوں اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں مطلب کہ ہم کسی کا غصہ کسی اور پہ نکالتے ہیں اس کے لیے ایک سیمپل سی اگزیمپل ہے کہ اگر ہم سب سٹوڈنٹ لیول پہ جب ہم ہوتے ہیں تو اگر ہمارا پروفیسر سب کے سامنے ہماری بیستی کر دیتا ہے سب کے سامنے ہماری بیستی کرتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہت کچھ باتیں کریں ہم سے جتنا ہو سکے ہم کر سکیں اس کے لیے لیکن تب ہم غصہ اپنا کنٹرول کرتے ہیں ہم بول نہیں پاتے اس کا مطلب کیا ہے ہمارا غصہ ہمارے کنٹرول میں ہے لیکن ہم اتنا زیادہ غصہ آتا ہے ہمارے بس میں ہو تو ہم بہت کچھ کر دیں لیکن پھر بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں تو یہ ایک اگزیمپل ہے کہ ہمیں غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہی والا غصہ جو ہوتا ہے ہم سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جب اپنے گھر میں جاتے ہیں یا وہ فرینڈز میں نکال دیتے ہیں یا پھر فیملی میں نکال دیتے ہیں مطلب کہ دسپلیسمنٹ والا میکنیزم اس طرح ہوا کہ جب بچے کو غصہ پروفیسر کے ڈانٹنے پر آیا تو وہ پروفیسر کے اوپر غصہ نہیں نکال رہا وہ وہی غصہ جو ہے وہ اپنی فیملی کو اوپر نکال رہا ہے آلی سمجھ تو اسی طرح جو غصہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے ہم غصہ کرتے ہیں بلکہ ہمیں غصہ آتا نہیں ہے دوسری بات اس طرح ہے کہ غصہ ایک پوزیٹیو میں بھی ہوتا ہے اب یہ جو ورز میں نے یوز کیا ہے کہ پوزیٹیو ویو میں بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت عجیب سا ورڈ ہوگا جیسا کہ غصہ پوزیٹیو ویو میں اس طرح ہے کہ غصہ ایک انرجی کے طور پر یوز ہو سکتا ہے انرجی کے طور پر کیسے وہ اس طرح کہ غصہ ایک سٹیمول آئے ہیں وہ اس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جب آپ کی کسی جگہ پر بیزتی ہو کسی کام کی وجہ سے اور اگر آپ اس کو پوزیٹیو ویو میں یوز کرنا چاہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یار پوری کلاس کے سامنے میری بیزتی ہوئی ہے اور آج کے بعد میں ایسا کام کروں گا کہ میں اپنی ایک پرفیکٹ والا اپنی ایک ایمج بناوں گا تو اس کے لئے وہ بندہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا اگر آپ اس کو پوزیٹیو ویو میں لیتے ہو مرطلب ایزا انرجی کے طور پر کہ آنڈا سے یار میری سب کے سامنے کہیں بیزتی نہ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ شرگل کروں گا تو اس کو آپ کیا کر رہے ہو پوزیٹیو ویو میں لے رہے ہو لیکن اگر آپ اس کو نیگٹیو ویو میں لوگ ہو تو پھر تو بہت ہی انتہائی خطرناک طرف